اسلام علیکم ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہیڈیا سے ہوں گے تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں حسن سو رہا تھا تو اب سو کے اٹھ گیا حسن اس نے رات کو ڈریس نہیں چینج کیا یہ ایسے سو گیا اسے نیند بہت آ رہی تھی کیونکہ اس کے بابا لیٹ آتے ہیں جوب سے تو اس کا ویٹ کرتے کرتے ان کا یہ سو گیا تو اب یہ اٹھا ہوا ہے تو صبح کے بچ کے ہیں دس تو حسن اب اٹھا ہے تو اب حسن بریش کرے گا پیس واش کرے گا پھر ناشتہ کرے گا تو حسین بھی ادھر اٹھ گیا ہے حسین آپ بھی اٹھ گئے ہیں منہ منہ بھی ایسے رات کو سو گیا تھا یہ بھی اٹھ گیا ہے تو جائیں گے ہم کچن میں تو اپنا کام دیکھیں گے کچھ یہ برطن تھے رات کو دونے والے ادھر میں بنا رہی ہوں میرے پاس سالن پڑا ہوا تھا ٹینٹے تھے تو بیو تھا تو یہ میں ان کو بنا رہی ہوں سالن اپنا تو ادھر میرے برطن تھے دونے والے تو ہم جلدی سے برطن دو لہیں گے کیونکہ میرے آت کو تھکی آئی تھی تو میں نے برطن نہیں دوے تو حسنوں سین ادھر اٹھ گئے ہیں اب ان کا میں فیس واش کروں گی اور ان کو اب کھانا کھلاؤں گی پھر یہ کھانا کھائیں گے ہاں جی حسین 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 یہ حسن چپل پہ رہا ہے تو اب حسن کرنے لگا ہے بریش میرا بیٹا اٹھ کے صبح پہلے بریش کرتا ہے پھر یہ اپنا ناشتہ کر بیٹا میں لگا گتی آن جی حسین ادھر اپنا کھانا کھا رہا ہے حسن کو لگ گئی بھوک تو حسن کر رہا ہے اپنا ناشتہ حسن کھا رہا ہے اپنی دیں اور یہ سالن ہے شوربے والا یہ شوربہ شوربہ شوربے کے ساتھ کھاتا ہے حسن چونکہ یہ ابھی چھوٹا ہے تو اس کو ابھی کھانا میں ہودی کھلاتی ہوں یہ ابھی ماشاءاللہ پھوڑ منتھ کھا ہو گیا تو یہ پانچ میں سال میں لگا ہوا ہے تو اب انشاءاللہ اس کو میں سکول داہل کرواؤں گے اس کا ایڈمیشن کروانا ہم نے سکول میں تو اب یہ سکول جائے گا رمزان شریف کے بعد اس کو میں سکول میں دالوں گا حسنہ ابھی کھا لو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمام بچوں کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ لمی زندگی ان کو عطا فرمائے اور اس ماہِ رمضان کے صدقے تمام مشکل پریشانیوں کو دور کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ملک کے حلاج آ رہے ہیں آن جی تو حسن کہہ رہا مممہ میرے ہونڈ پھٹ گئے ہیں مجھے چیپ سٹک دیں آجو حسن نکال لو سیف میں سے ایک من بیٹا ہے ایک من میں نکال دیتی ہوں یہ حسن نے چیپ سٹک نکال لی ہے کہہ رہا مممہ میرے ہونڈ دور بند کرو حسن دور بند کر دو بیٹا چلو لگاؤں کیسے لگا رہا جیسے لپسٹک لگاتے ہیں کہہ رہا مممہ میرے ہونڈ پھٹ گیا ہے تو مجھے چیپ سٹک لگائیں ادھر دکھاؤ ادھر دکھو چلو لگاؤں لگ گئی ہے اچھا اچھا لگاؤں کیا ہوا تھا ہونڈ پھٹ گئے تھے ماشاءاللہ میرا بہت اچھا بچہ ہے اس نے ادھر سے رکھ دی نہیں واپس جہاں یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا کس کا ہے جھوٹا یہ جھوٹا ہے ماشاءاللہ یہ تو حسین کا جھوٹا ہے حسین آپ کا جھوٹا ہے آنٹی نے بھیجا آپ کے لئے جھوٹا اچھا یہ حسین کا جھوٹا ہے اور یہ 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 ہے حسین کے کپڑے ایک یہ سوٹ ہے حسین کا اور یہ ہے حسن کا سوٹ حسن یہ آپ کا ہے تائی والا سوٹ ہے یہ ہے حسن آپ کا سوٹ اور یہ ہے کپی نئے پیسوں والی واہ ہی ہے یہ ہے آپ کی ہے آپ کی اور حسین کی آنٹی نے بھیجی ہے آنٹی کو بولو شکریہ شکریہ آنٹی ہنڈی تو یہ سوٹ ہے یہ سوٹ ہے ایک ہے اس پر بٹن لگنے والے تھے تو وہ کہہ رہی تھی لگا لے نا میرا بھنزار نہیں جانا ہوتا ایک یہ ہے یہ بھی حسین کا ہے اور یہ بھی حسین کا ہے یہ بھی حسین کا ہے اس کے ساتھ وائٹ وائٹ نہیں کر اس کے ساتھ یہ کرتہ ہے اور یہ شلوار ہے وائٹ ما شا اللہ پیارے ہیں تین سوٹ حسین کے آئے ہیں ایک حسن کا ہے اور حسین کا ایک جوتا ہے اور یہ ایک کپی ہائی ہے عید میں تینکیو بولو آنٹی کو آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو آنٹی ہی بہت شکریہ تینکیو آنٹی ہی بہت شکریہ ماشاءاللہ ہم بھی کچھ ہی دنوں میں ان کو عید بے جیں گے انشاءاللہ ان کے بابا کہہ رہے تھے ان کو بھی ہم عید بے جیں گے جوتا بیش میں ڈال دو ڈبے میں الحمدللہ ہماری افطار کا ٹائم ہو چکا ہے تو یہ ہماری افطاری ہے تو حسن میرے ساتھ ہے حسن دعا مانگ رہا ہے دعا مانگو بیٹا اچھی باز یہ روز افطار ہونے والا ہے تو اب ہم کرنے لگے ہیں افطاری چونکہ میرا روزہ ہوتا ہے اور حسن کے پاپا کا بھی روزہ ہوتا ہے تو یہ افطار جو ہے حسن ہمارے ساتھ ہی کرتا ہے تو حسین حسین ادھر نیچے کھیل رہا ہے بیٹھ کے روزہ کھلنے میں صرف دو تین منٹ رہ چکے ہیں دعا مانگ لو حسن ازان ہونے والی ہے میں بھی دعا مانگ لو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے جتنے بھی روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بار کے لاحیم میں قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ سال بھی رکھنے کے تفیق عطا فرمائے اور جو ملک کے حلات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے رحم فرمائے اور سب کو رزق حلال کھانے کے تفیق عطا فرمائے آنج افتاری ہو گئی ہے تو میں نماز پڑھنے لگی تھی تو حسن بھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے چھوٹے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے میں جیسے نماز پڑھتا ہوں میرے ساتھ ویسے پڑھتا کہتا ہے بھمہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے ابھی چھوٹا آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا اللہ تعالیٰ میرے اور تمام بچوں کو نماز پڑھنے کے تفیق عطا فرمائے یہ حسین تنکرنے لگے بھائی کو بھائی نماز پڑھ رہا ہے اس نے ٹاول بچھایا ہوئے حسن نے کہہ رہا ممہ یہ میری جائے نماز ہے اس پر میں نماز پڑھوں گا مماز پڑھوں گا مماز پڑھوں گا